سڑیلو کی پتنگ پرتیو گتا آج میں بہت خش ہوں آج کا دن ہمارے لیے بہت سپیشل ہے آج اتنے سالوں بعد ہمیں آزادی مل ہی گئی ہاں موہینی نا جانے کب سے ہم اس کال کوٹری میں اپنی زندگی سے چوج رہے تھے لیکن اب ہماری دخواری زندگی ختم ہو چکی ہے اور ایک نئی آزاد زندگی جییں گے جنو تو آؤ ہم اب پتنگ گھڑاتی ہیں آرے اس مار پرتیو گتا نہیں پیار ہوگا آخر یہ چاروں چڑیلے ایسے کون سے درد سے گزری تھی ایسے کون سی کال کوٹری سے آئی تھی جہاں سے آنے کے بعد یہ اپنے آزادی کا جشن مناتی ہے جاننے کے لیے کہانے میں کچھ سمیں پیچھے چلتے ہیں چاروں چڑیلے ایک ایسی جگہ قید تھیں جہاں سے شاید واپس آنا ان کے لیے ناممکن تھا اور ان پر اتیاچار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیطانوں کا راجہ تھا وہ شیطان کا بہت بڑا شیطانی سامراج تھا جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کافی تعداد میں چڑیلے تھیں ساری چڑیلیں زنجیروں میں لپٹی ہوئیں اندھیرے میں تھیں تب ہی وہ شیطان ہنٹر زمین پر مارتے ہوئے آتا ہے تمہاری حالت تو بہت بری ہے میری دانسی چڑیلو چلو کافی وقت سے تم سب کو خوراک نہیں ملیں تو کیوں نہ آج وہ خوراک دے دی جائے نہیں نہیں آقا چھوڑ دیجئے اب اپنے کوڑے ہم پر نہ برسائیے یہ کہتے ہی شیطان چڑیل کو اپنے ہنٹر سے مارنے لگتا ہے اس کی چیخ کی گونج باقی چڑیلوں کے کانوں میں جاتی ہے اور وہ بھی اس کے درد سے کرہا جاتی ہے مالک چھوڑ دیجئے مجھے مجھ سے گلتی ہو گئی مااف کر دیجئے اب پتا چلا درد کیا ہوتا ہے آگے اسے دھیان رکھنا زمبا کو کوئی نہیں ہرا سکتا کوئی نہیں یہ کہتے ہی وہ ہنٹر مار مار کر آگے کی بندی چڑیلوں کے پاس پہنچتا ہے جس سے باقی کی چڑیلیں ڈر کر کہتی ہیں مجھے جانا ہے آقا کھولو ان زنجی رکھو کوئی مجھے جانا ہے سنینہ سنینہ کیا ہوا تجھے مایہ دیکھنا یہ بہت چلا رہی ہے کیا ہو رہا ہے سر یہ بہت ڈر گئی ہے اسے اس شیطان زمبا کے آنے کی آہٹ اور اس کا ہنٹر سے مارنا محسوس ہو رہا ہے آہ آہ بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے جانا ہے مجھے باہر جانا ہے جی تو ہوتا ہے کہ اس زمبا کو جہان سے مار ڈالو لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہاں سے آزاد ہو جائیں ہم بہت جلدی ہی آزاد ہوں گے یہاں تو اب میرا بھی تم گھٹتا ہے ایک چڑیل ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک قیادے کی زندگی جینی پڑ رہی ہے آسانی سے تو وہ جیمبا ہمیں جانے نہیں دے گا تو کوئی راستہ ہی اپنا نہ ہوگا وہ ہم پر رحم نہیں کرتا نہ کبھی سنتا تب ہی وہاں وہ شیطان پہنچ جاتا ہے اور موہینی کو ہنٹر مار کر کہتا ہے آہ آہ چھوڑو چھوڑو ہمیں جانے دو تو اچھی لگ ہی تمہیں خوراک موہینی آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں اتنی دکھ بری زندگی کیوں دے رہے ہیں کیوں ہم پر اتنا اتی اچار کرتے ہیں آخر ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے چھوڑو چھوڑو مجھے مجھے باہر جانا ہے آقا یہاں سے مجھے باہر جانا ہے ہمیں مت ماریے باہر جانا تمہیں باہر کا یہ خیال بھی کیسے آیا تم لوگوں کی دماغ میں یہ بولتے ہی زمبہ ان چاروں چڑیلوں پر ہنٹر مار مار کر ان کی بری حالت کر دیتا ہے تب ہی راگنی کہتی ہے آپ ہمیں کتنا بھی مار لیجے ہم نہیں ڈریں گے آقرابہ میں کس بات کی سزا دے رہے ہیں کتنے ورشوں سے ہم آپ کی گلامی کر رہے ہیں آپ کی کوڑے سین کر رہے ہیں آپ کی ارباد مان رہے ہیں تو ہمیں کیوں مندی بنایا گیا ہے اب تو ہمیں آزاد کر دیجئے وہ دیکھئے بے جان پتنگیں بھی آسمان میں آزاد ہو رہے ہیں ایک موقع ہمیں بھی دینا چاہیے ہاں بے جان پتنگوں سے بھی برا حال ہے تمہارا تو ہاں میں تمہیں یہاں سے کبھی بھی آزاد نہیں ہونے دوں گا پھر بھی میں تمہیں چناؤتی دیتا ہوں کل پندر آگست ہے یعنی آزادی کا دن اور اگر تم چڑیلے بھی آزاد ہونا چاہتی ہو تو تم سب کو چڑیل پتنگ پرتیوگیتہ کرنی ہوگی جو بھی کے وال پاس چڑیل اس پتنگ پرتیوگیتہ میں جیتیں گی میں انہیں رہا کر دوں گا ہمیشہ کے لیے لیکن میری پتنگ سے بچنا بہت مشکل ہے ساتھ میں میرا بھی بنورنجن ہو جائے گا پتنگ اڑھانے کا یہ ہمیں آپ کی چنوٹی سویکار ہے ہاں سویکار ہے تو آ جاؤ میدان میں یہ بولتے ہی شیطان ساری چڑیلوں کی زنجیر گائب کر دیتا ہے اور انہیں کھلے آسمان کے نیچے لے آتا ہے جس کی روشنی سے ان کی آنکھوں میں بہت چوبن ہوتی ہے ساتھی وہاں کافی ساری پتنگیں اور چکری رکھی ہوئی تھی تب ہی راگنی کہتی ہے دیکھا دوستو آج ہمیں پتنگیں کی دوروں کو کٹ کر اپنی آزادی پر کبجہ کرنا ہی ہوگا ہاں راگنی تو نے بلکل ٹھیک کہا آج ہماری آپس میں لڑائی ہوگی پر میں نہیں چاہتی کہ تو یہاں رہ جائے میں چاہتی ہوں ہم چاروں یہاں سے باہر نکل جائے کیوں سنے نا تو گھر پائے گی نا تم دینوں چندہ بات کرو میں آج بہت اچھے سے پتنگ اڑاؤں گی اور پتنگ اڑانے میں ہم چاروں ماہر ہیں ہم ضرور یہاں سے باہر نکلیں گے تو زور سے بولو کھائی پچھے تیار ہونا تم سب اپنی اپنی پتنگیں لے لو یاد رہے جو بے ایمانی کرے گا اسے میں یہی مار دوں گا تم ساری چڑیلے ایک ساتھ پتنگ اڑاؤں آخر میں تم سب میں سے جو پاچ چڑیلے اڑتی ہوئی پتنگوں کے ساتھ بچیں گی انہیں میں آزاد کر دوں گا ساری چڑیلے ایک ساتھ پتنگ اڑا رہی ہوتی ہے یہ آج تو میں جیت کے ہی رہوں گی کاٹ دوں گی سب کی پتنگوں کو میں بھی پر یاد رہے ہم چاروں ایک دوسری کی نہیں کاٹیں گے ہاں ہاں پتہ ہے اور یہ لے میں نے پیچ لڑا کر سمیدہ کی پتنگ کاٹ دی بات اچھا سنے نا اس طرح کاٹ پتنگیں آزادی جو جیئیں گے ہم تو گاؤ اڑی اڑی جائے اڑی اڑی جائے دل کی پتنگ دیکھو اڑی اڑی جائے آج میں اوپر اسما نیچے آج میں آگے سمانہ پیچھے پندرہ گست ہے تو کچھ دیش کے لئے کہو وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم تر تر تیسو نہری امبر نیلا ایسا رنگیلا دیش ہے میرا دیش ہے میرا رنگیلا دیش ہے میرا لو کار دی ایک کے بعد ایک پتنگیں تم چاروں سب کی پتنگ کو کٹ کر میں آزاد ہوں گی راگنی تو بہت اپنی پتنگ کی طرح اڑتی ہے نا آج تجھے اور تیری پتنگ کو نیچے لے آؤں گی جا جا اپنی پتنگ بچا آہ دیکھتے ہیں کس میں کتنا ہے دم کانچ کے مانجی سے اڑا رہی ہوں دیکھ کٹے گی ہی کٹے گی تیری یہ تو چیٹنگ کر رہی ہے اس کے مانجے میں کانچ ملا ہوا ہے شکیلہ موہینی کی پتنگ کٹنے والی ہوتی ہے کہ زمبہ اسی مانجے سے گردن کٹ کر اسے مار ڈالتا ہے تب ہی مایا کہتی ہے آقا آپ نے شکیلہ کو کیوں مار ڈالا کیونکہ وہ چیٹنگ کر کے پتنگ کو کانچ کے مانجے سے کٹنا چاہتی تھی برکہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے اسے مار ڈالا چلو چلو اب صرف چھے چڑیلیں بچی ہیں جس ایک کی بھی پتنگ کٹ گئی سمجھ لینا وہ آزاد اب کبھی بھی نہیں ہو پائے گی ہا 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 جی آقا مایا وملا سے پیچھ ڑا لیے ہا 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 اور اب میں جیتنے والی ہوں اتنے میں راگنی اور مایا وملا چڑیل کی پتنگ کو کٹ دیتی ہے جس کے بعد رنگ کا سنینہ مایا موہینی راگنی اس خیل کو جیت جاتے ہیں اور شیطان کہتا ہے تمہاری قسمت میں تھا جو تم پانچ آج سے میرے سمراج جسے آزاد ہوئی جاؤ بندر آگست کی آزادی کے ساتھ اپنی آزادی کو بھی اب اچھے سے جیو شکریہ شکریہ تم چاروں کا تمہاری زیادہ پتنگ کرنے سے آج سے میں بھی آزاد ہوں تو بس رنگ کا بھی شیطان زمہ کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور پانچوں باہر آ کر اپنی آزادی کو مناتے ہوئے پتنگ گڑاتے ہوئے ایک ساتھ کہتی ہیں چلو وہاں تو ہم نے ایک دوسرے سے پتنگ کا کمپٹیشن نہیں کیا اب ہم چڑیلوں کا اصلی کمپٹیشن یہاں شروع ہوگا اچھا ہوا نا ہم اس کال کوٹری سے باہر آ گئے وہ تو سب کو آنا ہی تھا نا اسی لئے آج میں بہت خوش ہوں چڑیل کے بھٹے رات کے تین بج رہے تھے بیماغر گاؤں کے بھٹے کے کھیت میں ایک تیز روشنی چمکتی ہے اور اس چمکتی ہوئی روشنی سے چڑیل باہر ہوتا ہے اس کے بعد وہ چڑیل ہستے ہوئے بولتی ہے اس گاؤں کے کسی بھی بھٹے کو میں نہیں چھوڑوں گی میں اس گاؤں کے سارے بھٹوں کو چبا چبا کر کھا جاؤں گی اتنا کہہ کر چڑیل اس کھیت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھاتی ہے اور آکھ بند کر کے اپنے ہاتھوں سے جادو کرنے لگتی ہے اس کے ہاتھوں کے جادو دوارا وہ اس کھیت کے سارے بھٹے ہوا میں اڑانے لگتی ہے اس کے بعد وہ چڑیل خود ہوا میں اڑ کر آرام سے بھٹے کھانے لگتی ہے یم وہ یہ بھٹے کتنے سوادشت ہے ان بھٹوں کو کھا کر تو مزا ہی آ گیا چڑیل بھٹوں کو کھا ہی رہی تھی کہ تب ہی اس کھیت کا مالک وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنے کھیت میں چڑیل کو ہوا میں اڑتے ہوئے ہوتے کو کھاتا ہوا دیکھ چلاتے ہوئے بولتا ہے مالک کی آواز سن کر چڑیل اچانا کی پیچھے مر جاتی ہے جس کے بعد وہ مالک کو دیکھ کر اسے بولتی ہے اتنا کہہ کر چڑیل اس مالک کو ہوا میں اڑا دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں لمبی کرتی ہے اور اس کی آنکھوں میں گھوپ دیتی ہے جس کے بعد چڑیل اس کو بھیانک موت دے دیتی ہے اس طرح اس کھیت کے مالک کی موت ہو جاتی ہے اور چڑیل اس کھیت کے سارے بھٹے کھا کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب دن گزرنے لگتے ہیں اس گاؤں میں آئے دن لوگوں کے بھٹے گائب ہونے لگے اور اگر اس چڑیل کو کوئی بھی انسان بھٹا کھاتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ چڑیل اس کو زندہ نہیں چھوڑتی تو وہ چڑیل اس کو زندہ نہیں چھوڑتی بھٹوں کا ختم ہونا آکر ہمارے گاؤں میں بھٹوں کی چوری کون کر رہا ہے ہمیں اس راز سے پردہ ہٹا نہیں ہوگا آکر کون ہے جو ہمارے گاؤں میں بھٹے چورا رہا ہے ارے یار بھٹے تو بھٹے ساتھ میں ہمارے گاؤں کے لوگ بیمارے جا رہے ہیں آکر ان سب کے پیچھے کون ہے کس کا ہاتھ ہے ان سب کے پیچھے جو بھی ہو ہمیں اس کا پتہ لگانا ہی ہوگا اور ویسے بھی یہاں اس گاؤں میں جو بھی مرتا ہے اور ہمارے بھٹے جو چوری ہوتے ہیں وہ رات کے سمیں ہی ہوتے ہیں اگر ہمیں ان سب کے پیچھے کا راز پتہ لگانا ہے تو ہمیں آج رات گاؤں میں ہی رہنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کون ہے جو اس طرح کی حرکتے کر رہا ہے سبھی لوگ اب رینوں کی بات سے سہمت ہو جاتے ہیں اور رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں کچھ سمیں بعد رات کو جاتی ہے اور ایک بار پھر چڑیل وہاں آتی ہے اور گاؤں کے بھٹوں کو کھانے لگتی ہے وہ بھٹوں کو بڑے ہی چاو سے کھا رہی تھی کہ تب ہی گاؤں کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر گاؤں والے بولتے ہیں اچھا تو یہ کوئی انسان نہیں بلکہ چڑیل ہے جو بھٹوں کو چورا چورا کر کھاتی ہے ارے آج ہم نے تجھے رنگے ہاتھ پکڑ دیا آپ تُو نہیں بچے گی میرا کیا ہوگا اور کیا نہیں یہ تم لوگوں کو نہیں پتا لیکن تمہارا کیا ہوگا شاید تم نے یہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تم لوگوں نے مجھے بھٹے کھاتے ہوئے دیکھ بہت ہی بڑی گلتی کر دی اب تم لوگ زندہ نہیں بچوگے تم لوگ میرے بھٹوں کو مجھ سے نہیں چھین سکتے اور اگر کسی نے مجھ سے میرے بھٹوں کو چھیننے کی ہمت کری تو میں اسے چڑیل بات کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی ان گاؤں والوں کی بیچ سے موہت روہت اور رینو تینوں دوست باہر آتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں آخر تم کون ہو اور ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اس طرح بے رہمی سے تم کیوں مار رہی ہو اچھا تو تم لوگ آہی گئے تم لوگ مجھے کیسے بھول سکتے ہو آخر تم لوگوں نہیں تو میری جان لی تھی نندنی یہ تم ہو میری بہن تم اس طرح لوگوں کو کیوں مار رہی ہو کیا تم اس چڑیل کو جانتی ہو اور اگر تم سبھی اس چڑیل کو جانتی ہو تو کون ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہے یہ تینوں تم لوگوں کو کبھی سچ نہیں بتائیں گے میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں دس سال پہلے کی بات ہے رینو جو کی میری بہن تھی روہت اور موہت ہم دونوں بہنوں کے دوست تھے ہم چاروں سمیں کے والد دس سال کے تھے مجھے بھٹا کھانا بہت ہی زیادہ پسند تھا ایک بار جب بھٹے والا گلی میں آیا تو میں نے اپنے بچائے ہوئے پیسے سے بھٹے خرید لیے لیکن ان لوگوں نے میرے بھٹے کو چھین کر چت پر بھاگ گئے اور میں ان لوگوں سے اپنے بھٹے مانگتی رہی میرے بھٹے مجھے واپس کر دو نہیں نہیں اب ہم تیرے بھٹوں کو واپس نہیں کریں گے ہم سبھی لوگ آپس میں مل بات کر اس بھٹے کو بڑے ہی مزے سے کھائیں گے رینو دیدی دیکھو نا یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے میرے بھٹے دلوا دو ہری نندنی تم چنتہ کیوں کر رہی ہو یہ لوگ تو بس تمہارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں یہ کھائیں گے نہیں تم چنتہ مت کرو نندنی رینو کی بات نہیں سنتی جس کے بعد نندنی موہت اور روہت سے چھینہ جھپٹی کرنے لگتی ہے اور اس طرح چھینہ جھپٹی میں نندنی کو دھکا لگ جاتا ہے اور نندنی چھت سے نیچے گر جاتی ہے اور اس طرح نندنی کی موت ہو جاتی ہے اس طرح میری موت ہو گئی اس سمیں تو میں پچی کے بیش میں مری تھی لیکن جیسے ہی دس سال بھی تھے ویسے ہی میں ایک بھیانک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور اب میں بھٹوں کو چرا چرا کر کھاتی ہوں اور اس بیچ اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا ہے تو میں اسے بھی مار دیتی ہوں نندنی دھوکہ دھڑی میں تم نیچے گر گئی تھی تمہیں کسی نے مارا نہیں تو تم اس طرح ہم لوگوں کو مت مارو تم ہم لوگوں کو آخر پریشان کیوں کر رہی ہو چھوڑ دو ہم سبھی لوگوں کو دھوکے میں میری جان نہیں گئی تھی تم لوگوں نے جان گوچ کر مجھے مارا تھا اور ویسے بھی میں یہاں پر کسی کو مارتی نہیں لیکن جو مجھے بھٹے کو کھاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے میں بس اسے مارتی ہوں کیونکہ وہ میرا راز سب کو بتا دیتا اب تو تمہارا راز سبھی گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ تم کون ہو اب تو تم یہاں موت کا گندہ کھیل بند کر دو ٹھیک ہے یہاں پر میں کسی کو بھی نہیں ماروں گی لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہر روز میرے لیے صبح شام بھٹے لا کر میری قبر کے پاس چور دوگے اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تم لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں یہ میرا تم سے وعدہ ہے چوڑیل کی باتوں سے اب سبھی لوگ سہمت ہوتے ہیں جس کے بعد چوڑیل وہاں سے اپنے آپ غائب ہو جاتی ہے اور ہر روز اب سبھی گاؤں والے نندنی کی قبر پر بھٹے رکھ کر چلے جائے کرتے اس طرح آپ چوڑیل کسی بھی گاؤں والے کو پریشان نہیں کرتے اور سبھی گاؤں والے اب ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگتے ہیں ساس کے تین آنکھ والی گائے چاند گاؤں میں رہنے والی رمیہ فورتیلی اور مہنتی عورت تھی اس کے پریبار میں کل تین جنے تھی رمیہ ہریپال اور کیشو گربار کی ذمہ داری پوری طرح سے رمیہ کے ہی کندھوں پر تھی اس کے پاس تین آنکھ والی گائے جو رمیہ کو انے گائے کی تلنا میں کافی سارا دور دیا کرتی رمیہ کو اپنی تین آنکھ والی گائے سے کافی لگاؤ تھا رمیہ چارہ بنا کر اپنی بھوکی گائے کے آگے پروز دیتی ہے اس کی گائے چارہ سارا صفہ چٹ کر جاتی ہے اور اس کو چاٹ کر اپنا پیار ظاہر کرتی ہے اس کی گائے زور شور سے سنگ ہلاتے ہوئے خود سارا گوبر کرتی ہے رمیہ سارا گوبر ٹوکری میں اٹھا کر کہتی ہے دھوپ تو بڑی اچھی ہو رہی ہے کیوں نہ میں ابھی ہی اپلے بنانے کا کام نپٹا لو رمیہ کڑی دھوپ میں پسی نے بہا کر گوبر کے اپلے بنا کر اسے سوکھنے کو رکھ دیتی ہے گاؤں کے لوگ دودھ کے برطن لے کر اس کے گھر آدھمکتے ہیں تھکی ہاری رمیہ گوشالہ میں آ کر دور نکال ہے ارے رمیہ بہن کیا بات ہے آج تم بڑی تھکی تھکی سی دکھائی پڑ رہی ہو ارے بس پوچھو مت نہ پتی کا سکھ ہے نہ بیٹے کا میرے خاتر تو اپنا ہاتھ جگن نات ہے ارے ایسے کیوں بول رہی ہو ہری پال بھائی صاحب اور کشف کچھ کرتے ڈھرتے نہیں ہے کیا ارے وہ دونوں تو آلس کی جیدی جاکتی مورت ہے ایک تین خوا بھی نہیں ہلاتے ارے بھو جائی جب کام کاج کے لے ک لے تو گھر ماں بہور یا کہے نہ ہی لے آو بات تو نے ایک دم بھلی کی گھر کئی کام کاج میں پر ختم ہوتی ہے جو دیکھنے میں کافی سندر اور پڑی لکھی ہوتی ہے رمیہ ہنس خوشی اپنے بیٹے کیشف کی چٹ مگنی پٹ بیار اچا کر رپنا کو بہو بنا گھر لاتی ہے شروعاتی دنوں میں رپنا کا اپنی ساس کے پرتی کافی مدھر ویوہار تھا لیکن دھیرے دھیرے دونوں کے بیچ کڑوا ہٹ چھانے لگی تھی ایک بار کی بات ہے ایک سویرے جان بوجھ کر رپنا دیری سے سو کر اٹھتی ہے سو آج ایسا دن نہ دیکھ نہ پڑ تا وہ ہمت ہار کر گوش آر میں بندی اپنی تین آنکھ والی گائے سے لپٹ کر آنسو بہانے لگتی ہے جسے دیکھ اس کی گائے اسے پچکار لگتی ہے تیری ماں آج ایک دم اکھیلی پڑ گئی ہے رام دولاری ویوہ کے بعد پتی پر آس کیا وہ آس ٹوٹ کر بکھر گئی پھر بیٹے پر آس لگئی وہ بھی چور چور ہو گئی اب بہو نے شرط رکھی ہے کہ تیرے دودھ سے آئے آدھے پیسے مجھے اسے ریپنا پوری کمائی ہدھی آنے کی خاطر جان بوچ کر رولہ مچاتے ہوئے کہتی ہے رمیہ خوف میں آ کر پرتی دن دودھ سے ہونے والی کمائی اپنی لالچی بہو کے ہاتھوں میں تھمایا کر دی لیکن اس کا لالچ اور زیادہ بڑھ نے لگا تھا ساسوما اتنی سے کام نہیں چلے گا ارے بہو میں اور نوٹ کہاں سلا میں کوئی دودھ کی دیری تھوڑی کھولی ہے یہ تو کنیمت ہے جو میری تین آنکھوں والی گائے سبھی کے مال جال سے بڑھ چڑھ کر دودھ دیتی ہے ساسوما آپ نا وفاداری بہت دکھاتی ہے کل سے آپ دودھ میں آدھ پانی ملانا ہے جسے دودھ کی مادرہ دگنی ہوگی اور اسے تابر توڑ کمائی ہو پائے گی تو مجھ سے گراہکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا کام کروانا چاہتی ہے دیکھ بڑھیا تجھے یہ کرنا ہی ہوگا اگلے روز سے رمیہ مجبورن پانی والا دودھ بیچ لگی تھی لیکن دربھا گی وش اس کی بھنک پورے گاؤں والوں کو لگ جاتی ہے روپہ ایک پتھر اٹھا کر رمیہ پر بار کر دیتی ہے یہ دیکھ کر اس کی تین آنکھ والی گائے خونٹا توڑ کر ان سب ہی کو سنگھ مارتی ہے غصے سے تلم الائی ست نام گائے پر لاتھی برسا کر چل پڑتا ہے اپنی گائے کا برا حال دیکھ کر رمیہ بھڑاس نکال کر کہتی ہے دیکھ لے بہو تیرے لالچ کے چلتے ان ظالم قسائیوں نے میری رحم دلاری کو کتنا مارا اے لیکن اب اس میں کسائی کی چھوی بھی سوار ہو گئی تھی وہ اب اپنی ساس اور اس کی گائے پر بے حساب ظلم ڈھاتی ہے جس کے چلتے اس کی گائے ایک دم بے جان اور مریل پڑ جاتی ہے سنو جانور کی ٹولی میں بازار جا رہی ہوں چاٹ کھانے میرے پیچھے سے رسوی گھر میں قدم رکھنے کی ضررت مت کر اس کے جاتے ہی رمیہ کہتی ہے رمیہ اپنی گائے کو لے کر چل دیتی ہے تب ہی اسے رپنا کے پیچھے تیزی میں آ رہا ٹرک دیکھ رام دولاری دوڑ کر رپنا کو اپنی سینگ سے دور پھیک دیتی ہے لیکن اس کے پیر گھائل ہو جاتے ہے وہ اس تبد ہو کر بیٹھ جاتی ہے رپنا اپنے پلو کا بڑا سا ٹکڑا گائی کے پیروں میں باندھ کر اس سے لپٹ کر رو پڑتی ہے رپنا پشتاتے ہوئے اپنی ساس اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے معافی سبھی سچ سے واقف ہو کر تین آنکھوں والی گائی کا دودھ خرید لگتے ہیں اب رپنا اپنی ساس کے ساتھ مل کر دودھ کے ویاپار کو آگے بڑھا کر اور بھی گائے خرید کر دودھ کا فرم کھول کر اچھی کمائی کرنے لگتے ہیں بھوت اور چڑیل کی جامن بائیک رات کے اندھیرے میں گاؤں کے سبھی لوگ سو رہے تھے تب جنگل سے ایک جامن کی بائیک بڑی ہی رفتار کے ساتھ نکل کر باہر آتی ہے جس کے اوپر ایک بھوت اپنی پتنی چڑیل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تب چڑیل بھوت سے کہتی ہے ارے اوہ کان خجوری کتنی دیر سے پٹ پٹیا کو چلا رہا ہے کب تک پہنچیں گے ہم گاؤں جان من اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو ہم گاؤں میں ہی ہیں چلو تو پھر انتظار کس بات کا ہے رکو سب کرو پہلے میں کوئی جامن کا بھگی نہیں دیکھا ارے اور کتنا ٹائم لگاؤگے رکو میں اپنی ناک سے سنکر جامن کے بھگی چے کا پتہ لگاتی ہوں تب بھی وہ چڑھل اپنی تیز ناک سے جامن کے بھگی چے کا پتہ لگانے لگتی ہے جس کے بعد وہ بھوٹ سے کہتی ہے کچھ دیر میں وہ دونوں جامن کے بھگی چے میں پہنچ جاتے ہیں جامن کا بھگی چا بہت ہی سندر دیکھ رہا تھا کالے جامن رات کے اندھیرے میں چاند کی روشن میں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیل جامن کو دیکھتی ہے وہ ترنت جامن توڑتی ہے اور کھانا شروع کر دیتی ہے اوہ اوہ رخہ نہیں جاتا تو اب بھی ایسی ہے تم نے تو میرا انتظار بھی نہیں کیا اور جامن توڑ ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے بھوت چڑیل کی بات سن کر بگیچے سے جامن کھانے لگتا ہے کہ بگیچے کا مالک مہند اپنی نیند سے جاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے ارے یہ کسی خسر پسر کی آواز آرہی ہے اتنی داد کے سمیں بھلا کون جگ سکتا ہے کہ میرے بگیچے میں کوئی چوڑ تو نہیں گھس آیا مہند اپنے بگیچے کو دیکھنے کے لئے اس کے اندر جاتا ہے جہاں وہ ایک بھوت اور چڑیل کو جامن کھاتے ہوئے دیکھتا ہے مہند بھوت اور چڑیل جامن کی بائک پر کہاں سے آگئے مہند کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے جامن کھانے کے بعد وہ دونوں بھوت اور چڑیل اپنی جامن کی بائک سے واپس لوٹ جاتے ہیں جس کے بعد مہند اپنے آپ سے کہتا ہے یہ سوچ کر بیچارہ مہند پوری رات سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں سے وہاں کروٹیں بدل بدل کر اسے نید نہیں آتی اگلی دن جیسے صبح ہوتی ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے ارے گاؤں والو تم لوگوں کو پتا ہے ہمارے گاؤں میں بھوت اور چڑیل ہے جو جامن کی بائک پر آتے ہیں کل ہی رات ان دونوں کو میں نے بھگیچے میں دیکھا ارے مہنداز بھائیہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا بھوت اور چڑیل ہمارے گاؤں میں کیا کرنی آئیں گے لگتا ہے مہنداز جی عمر کے ساتھ بدھی بھی آپ کے خراب ہوتی جا رہی ہے تب ہی تو بھوت اور چڑیل دیکھ رہے ہیں ایک کام کرو مہنداز جی اپنا علاج کر وانو ارے میں کیوں اپنا علاج کر وانو علاج کی تو تم لوگوں کی ضرورت ہے جب چڑیل اور بھوت اپنی جامون کی بائک لے کر تم لوگوں کی جامون کے بگیچے میں آئیں گے نا تب تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ مہنداز نے بھی کچھ کہا تھا ایسا کہ کر مہنداز غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے چلتے چلتے وہ اپنے من ہی من کہتا ہے میں تو کہتا ہوں اگلی بار بھوت اور چڑیل دوبارہ سے اپنی جامون کی بائک پر آکر ان گاؤ والوں کو پریشان کریں ان لوگوں کو میری بات پر وشواص نہیں ہوا نا جب بھوت اور چڑیل کا سامنا کریں گے تو ان کی اکل ٹھکانے آ جائے گی ایسا کہتے کہتے وہ اپنے بگیچے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی جامون وں ہریہ کے جامون کے بگیچے میں گس جاتے ہیں اور وہاں کے جامون وں کو توڑ توڑ کر کھانے لگتے ہیں کچھ دیر میں بھوت چڑیل کو اپنی گود میں لیٹا لیتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے جامون کھلانے لگتا ہے ہیلو جانیمان جامون کھاؤ اس طرح تمہارے ہاتھوں سے جامون کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بھوت اور چڑیل آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہریہ کی نید اچانک سے کھل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ایسا کہہ کر وہ اٹھ شوچ کرنے ہی جارہ ہوتا ہے کہ تب اسے بھوت اور چڑیل کے بات کرنے کی آواز آتی ہے جیسے ہریہ اپنے بھوت میں جا کر دیکھتا ہے اس کے بھوت اپنی گودی میں چڑیل کو لٹا کر جامون کھلا رہا ہوتا ہے جسے دیکھ ہریہ کہتا ہے اری می اری مئی ارے دیکھو تو صحیح ان بھوت اور چڑیلوں کو میرے جامون کے بھگیچے میں کتنے آرام سے موج مستی کر رہے ہیں اب کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا تب ہریہ گاؤں کے لوگوں کو بلانے کے لئے نکل جاتا ہے جس کے بعد گاؤں کے سبی لوگ اپنے ہاتھوں میں مشال لیے بھوت اور چڑیل ان سے کہتے ہیں ارے تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو چلے جاؤ یہاں سے یہ بھگیچہ آج کی رات ہمارا ہے کیوں تم نے کیا اس بھگیچے کو خرید لیا ہے ارے کہاں سے مو اٹھا کر ہمارے گاؤں میں آگئے ہو چلے جاؤ یہاں سے نہیں تو اچھا نہیں ہوگا دیکھو ہم لوگ تمہیں آخری وارننگ دے رہے ہیں اگر تم لوگ ابھی کے ابھی یہاں سے نہیں گئے تو تمہارا وہ حال ہوگا جو تم نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا گاؤں والوں کی بات سن کر بھوت کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے جس کے بعد وہ ہریعہ کی گردن پکڑ کر اسے آسمان میں اڑانے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ اپنی جلتی ہوئی مشالوں کو بھوت اور چڑیل کے اوپر پھیک دیتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں آگ کی چپیٹ میں جل کر راک ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی تربوز بائک بھی وہیں جل کر ختم ہو جاتی ہے جادوی بیڈ شاردہ کے دو بیٹے تھے نکل اور لکش جن کا ویوہ اس نے مندرہ اور شوبنا نام کی دو لڑکیوں سے کیا تھا دونوں کے آجار ویوہار ایک دونوں بہوے دو قسم کی ہیں جو گن بڑی بہو میں ہونے تھے وہ چھوٹی میں ہے ماجی یہ لیجی آپ کی فیقی چائے اری چھوٹی بہو اپنی جیٹھانی کو بھی کچھ سکھا دے اس نربوددی کو کھانے اور سونے سے فورصت ہی نہیں بس نوٹوں کی گڑیاں تھما دو اس کے ہاتھ میں پھر دیکھو بازار رونتی پھرے گی پورا دن کیا بات ہے مجھے دیکھتے ہی آپ دونوں نے چپٹی کیوں سادلی کیوں دیورانی جی ساسوما سے میری چبلی کری تھی نا تو بینا بڑی بہو جب مو کھولتی ہے کڑوا ہی بولتی ہے جی تھانی جی یہ لیجی گرما گرم چائے اس کی چسکیاں لیجی کیا پتہ اس سے آپ کے اندر بھرے کڑوا ہٹ کے کیڑے مر جائیں میرا مزاک بناتی ہے تیرے جیسی میرے ڈیڈی کے گھر میں نوکرانی کی طور پر کام کرتی ہے بڑی بہو یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے سسرال کا شاسن تجھے بھوگ نہ نہیں پڑ نہ اس لیے گج بھر کی زبان چلا رہی ہے شوبنا غصے سے پیر پٹکتے ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے اور شاردہ کہتی ہے جانے چھوٹی بہو کے ساتھ شوبنا کا 36 کا کب ختم ہوگا گھر کی شانتی بھنگ ہوتی جا رہی ہے اس کا کوئی اپائے تو کرنا ہوگا کافی دیر سوچ ویچار کے پششاد شاردہ دونوں بہو کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے گھر کی سکھ شانتی کے خاطر میں نے ہون یگ رکھ رکھ وائی ہے ساتھ ہی گیارہ بھکشو کو بھوج بھی کرانا ہوگا اسی لیے بڑی بہو کان کھول کر سن کمب کرن کے ساتھ اپنی میٹنگ ایک دم سویرے سماپت کر لیو مرگے کی بانگ کے ساتھ دونوں بھوڑ سویر اٹھ گھر کی ساف سفائی نفٹ کر کہتی ہیں ماجی سارا کام سماپت ہو گیا ہون کا بھی سارا جگاڑ ہو چکا ہے کھانے میں کیا بنائے بھکشو کے بھوڑ میں 56 بھوڑ ہی بروسہ جائے گا اب اسے تیاری میں جڑ جاؤ 56 بھوڑ کا نام سنتے ہی شوبنا کی حمد جواب دے جاتی ہے اور وہ حیرانی ظاہر کرتی ہوئی کہتی ہے 56 بھوڑ شوبنا بھوڑ بھوڑ آتے ہوئے رسوئ گھر میں آ کر اپنے دیورانی کے ساتھ کھانے کا پرابند کرتی ہے سبھی بھکشو ہون کرنے کے پسچات کہتے ہیں اسے پہلے کے مندرہ کھانے کے تھالی پروستی مہا بھکشو ویروت جتاتے ہوئے کہتا ہے جیسے بھکشو شوبنا کی کمرے میں بڑھتے ہیں ان کی نظر اس کے چم 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 اتے بیٹ پر ایک ایک ٹک جاتی ہے ایسا سنتے ہی شوبنا بھوئی چڑھا کر اپنے پتی کی کان میں خسر پسر کرتی ہوئی کہتی ہے جب سبھی بھکشو وہاں سے جانے لگتے ہیں تو مندرہ ان کے آگے منت بیٹ بدل چکے ہیں جسی دی کو وہ اسی کے گھڑ گا رہا ہے بھوئی تھی کہ چادوی بیٹ 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 کو سبق سکھا دیتا ہے بلکہ شوبنا کے لالچی سبھاؤ سے بھری سوچ کو پوری طرح بدل دیتا ہے